دسمبر میں پام تیل ایوام سورج مکھی تیل کے آیات میں زوردار بڑوتری کا انمان لگایا جا رہا ہے۔ حالانکہ سولونٹ ایکسٹریکٹرز ایسوسییشن آف انڈیا یعنی سی کا ماسک آیات آکڑا مدھے جنوری میں سامنے آئے گا لیکن اس سے پورو ادیوگویاپار چھیتر نے جو انمان لگایا ہے اس سے پتا چلتا ہے کہ دسمبر دو ہزار تئیس میں پام تیل کا آیات نومبر کے مقابلے قریب دو پرتیشت بڑھ کر آٹھ دشملہ آٹھ چھے لاکھ ٹن پر پہنچا جو پچھلے چار ماہ کا سب سے اونچا ستر تھا۔ اسی طرح سورج مکھی تیل کا آیات بھی دو گنے سے زیادہ بڑھ کر دو دشملہ چھے تین لاکھ ٹن پر پہنچا جو گت تین ماہ میں سب سے اونچا رہا۔ ادیوگویاپار وشلشکوں کے مطابق نومبر کی تلنا میں دسمبر دو ہزار تئیس کے دوران آر بی ڈی پامولین کا آیات سینٹالیس پرتیشت کی زبردست بڑھو تری کے ساتھ دو دشملہ پانچ دو لاکھ ٹن پر پہنچنے کا انمان ہے۔ دلچسپ تتھ یہ ہے کہ عام طور پر دسمبر جنوری میں پام تیل کے آیات کی گتی دھیمی پڑھنے کی سمبھاونا رہتی ہے کیونکہ جاڑے کے دنوں میں یہ تیل جم کر تھوس بن جاتا ہے لیکن اس بار اس کے آیات میں زوردار بڑوتری ہو رہی ہے۔ ایک رپورٹ کے انسار بھارتی ریفائنرز کے لیے کروڈ پام تیل کی ریفائننگ کا مارجن رنات مک ہو گیا جبکہ نریاتک دیشوں دوارہ سستے دام پر ریفائن پامولین کے نریات کا آفر دیا جا رہا تھا۔ اس سے بھارتی آیاتکوں کے لیے یہ کافی آکرشک ایوم لاب پرد ہو گیا۔ ڈیلرز کے انسار ممبئی بندرگاہ پر آر بیڈی پامولین کے آیات کا خرچ کروڈ پام تیل کے مقابلے قریب پچیس ڈالر پرتی ٹن نیچے چل رہا تھا۔ ڈسمبر دو ہزار تئیس میں سورج مکھی تیل کے آیات میں بھی زبردست اضافہ ہوا کیونکہ روس یوکرین میں اس کا دام گھٹ کر کافی نیچے آ گیا۔ ادیوگ ویاپارک شیطر کے وشلشکوں نے دسمبر میں خادے تیلوں کا کل آیات بڑھ کر تیرہ لاکھ ٹن پر پہنچنے کا انمان لگایا ہے جو نومبر کے آیات سے تیرہ دشملف تین پرتیشت زیادہ ہے۔ وہی جانکاروں کا کہنا ہے کہ روس تتھا یوکرین میں سورج مکھی بیج کی زوردار کرشنگ جاری ہے جس سے سورج مکھی تیل کا بھاری اتپادن ہو رہا ہے۔ اس کے نریات کے لیے دونوں دیشوں کے بیچ تگڑی پرتیسپردھا بھی چل رہی ہے۔ حالانکہ نومبر کی تلنا میں دسمبر کے دوران سویا بین تیل کا آیات بھی 1.4 پرتیشت سدھر کر 1.5 دو لاکھ ٹن پر پہنچنے کا انمان ہے لیکن پھر بھی یہ پچھلے مارکیٹنگ سیزن کے اوسط ماسک آیات 3.06 لاکھ ٹن سے کافی کم ہے۔ بیورو ریپورٹ مارکٹ ٹائمز ٹی وی